پاک شین تعلقات کا نیا باب اور وزیر اعظم چینی وزیر اعظم لی چانگ اس وقت پہنچ چکے ہیں نور خان ایر بیس پر ان کا استقبال کیا گیا اور اب چینی وزیر اعظم لی چانگ کا کافلہ کورال چوک اسلام آباد سے گزر رہا ہے یہ وہ کافلہ ہے چینی وزیر اعظم لی چانگ کا جو کہ اب روا دوا ہے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب جہاں پر مسلح افواج کے جو دستے ہیں وہ انہیں گارڈ اوف آنر پیش کریں گے اس سے قبل جب نور خان ایر بیس پر ان کا تیارہ لینڈ کیا اور جب وہ تیارے سے باہر آئے تو بچوں نے انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور انہیں اکیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی چینی وزیر اعظم لی چانگ آج بہت مصروف دن گزاریں گے وزیر اعظم ہاؤس جہاں پر ان کو گارڈ اوف آنر پیش کیا جائے گا پھر کابینہ سے ان کی ملاقات کرائی جائے گی اور پھر وفود کی سطح پر جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی آج ہی ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے مختلف مفامتی آداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے اور گوادر ائرپورٹ کا افترطہ بھی آج ہی کی مصروفیات میں شامل ہے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات کی جائے گی چین کے وزیر اعظم کا گیارہ سال بعد یہ دورہ پاکستان ہے اور اس وقت ان کا کافلاک اور آل چاک سے گزر رہا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس کی جانب روا دوا ہے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر انہیں گارڈ اوف آنر پیش کیا جائے گا گیارہ سال بعد چینی وزیر اعظم کا یہ دورہ پاکستان اس دورے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم اجلاس میں وہ شرکت کریں گے اس کے ساتھ صدی مملکت ہے صرف زرداری سے ملاقات کریں گے آرمی چیف جنرل سید آسے منیر سے بھی ان کی ملاقات ہے ہونا ہے اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم لی چینگ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے اور دونوں اپنے اپنے وفود کی جو ہے وہ قیادت بھی کریں گے جن میں مختلف مفامتی یاداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے اقتصادی اور تجارتی تعلقات سی پیک کے تحت جو تعاون ہے اس پر جامع بات چیت کی جائے گی اور اسی حوالے سے مختلف مفامتی یاداشتیں ہیں جن پر دستخط بھی کیے جائیں گے تعاون کو کس طرح سے بڑھایا جائے اس پر بھی بات کی جائے گی علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی بات کی جائے گی چینی وزیر اعظم صدر آصف علی زرداری پارلمانی رہنماؤں اور عزقر قیادت سے بھی ملاقات کریں گے اور چینی وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کاؤنسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے تو یہ چار روز کا دورہ ہے چینی وزیر اعظم علی شانگ کا جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر وہ کر رہے ہیں گیارہ سال بعد کسی چینی وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے پاکستان جس میں آلہ سطح کے وفود بھی ان کے عمرہ موجود ہیں اور مذاکرات بھی کیے جائیں گے اور مختلف مفامتی یاداشتوں پر دستخط بھی ہونا ہے تو اسلامباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے چینی وزیر اعظم بھی پہنچ چکے ہیں چار روزہ دورہ ہیں ان کا گیارہ سال بعد وہ پاکستان پہنچے ہیں چینی سفارت خانے کے آلہ حکام بھی ان کے حمرہ موجود ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا نور خانے بیس پر ریڈ کار پر استقبال کیا اکتس طوپوں کی سلامی دی گئی ہے اور اب ان کو وزیر اعظم ہاؤس لے جائے جائے گا جہاں پر گار اف آنر پیش کیا جائے گا چینی وزیر اعظم کو اضر فاروق ہمارے صرف موجود ہیں اضر کہہیں آج ہی کوچھی دیر میں چین کے وزیر اعظم وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے جہاں پر ان کو گار اف آنر پیش کیا جائے گا اور چین کے جو وزیر اعظم کے ساتھ تو وفت کے ارکان ہیں ان کا وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ تارف ہوگا جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حمرہ جو وفاقی قابی نر کے ہاں ارکان ہیں ان کا چینی وزیر آدم کے ساتھ تعرف کرائے جائے گا جس کے بعد بزارت طور پر مذاکرات کا آغاز ہوگا چین کے وزیر آدم کے استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد میں کی گئی ہیں چینی وزیر آدم کی بڑی بڑی تفاویر نصب کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہے اگرچہ شنگائی تعاون تردیم کا اجلاس بھی کرتے شروع رہا ہے لیکن چین کے وزیر آدم پہلی غیر ملکی شخصیت ہیں جو کہ اس وقت یہاں پہ اسلام آباد پہنچ چکی ہیں اور ان کی آج بغابتہ طور پر چینی پاکستانی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ ملقاتوں کا آغاز ہوگا اور جن میں پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے مختلف بفامتی یاداشتوں پر درخط کیے جائیں گے چینی وزیر آدم کی وزیر آدم شباز شیف کے ساتھ صدر حاصلی غرداری کے ساتھ اور آرمی چیز کے ساتھ بھی ملقات ہوگی چین کے عرب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کر رہا ہے اور ایک سرمایہ کاری کے وجہ سے پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں ان کو کافیت تک کم کرنے بھی مدد بھی ملے گی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف سبنائی بلکہ جتنی بھی شعبے ہیں ان میں چین پاکستان کے اندر زیادہ زیادہ سرمایہ کاری کرے اور پاکستان اور چین مل کر پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کا حضالہ کریں تو اس حوالے سے یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ماضی میں بھی چینی قیادت اور پاکستانی قیادت کے جو ایک دوسری کے ممالک کے ساتھ دورے ہوتے رہے ہیں وہاں پر مقبلت مہدے اور مقامت کی یاداشتیں ہوتے رہی ہیں جن کی وجہ سے ہی نہ صرف پاکستان کے اندرز سی پیک کا ایک بڑا منصوبہ جو ہے وہ اتمیل گئے آخری مرائل میں ہے بلکہ فیز ٹو جو ہے سی پیک اس کے حوالے سے بھی آج انتہائی اہم پیش رابط ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ جوادہ پورٹ جو کہ چین کے تعاون سے تعمیر کیا گیا تھا اس کی آج افتتابی ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک انظیم منصوبہ ہے جو کہ چین کے تعاون سے پاکستان میں مکمل ہوا ہے چین اس کے ساتھ پاکستان میں اور بہت سارے قوانائی کے منصوبے ہیں جن پر عمل درامت کر رہا ہے اور چینی قیادت پورا دم ہے کہ وہ پاکستان کی معاشی مشکلات کے لیے اپنی بھرکور مدد اور تعاون کا سسر جو ہے وہ جاری رکھے گی تو پاکستان اور چین کے تلقات جو ہمیشہ مثالی رہے ہیں اور یہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں مختلف علاقائی جو اور عالمی جو ایشوز ہیں ان پر چین اور پاکستان کا موقف ہمیشہ یقصان آئے ہیں عبدالخصوص و مفلہ کشمیر و یا دیگر جو پاکستان کے اندر جو عام نومان کے حوالے سے معاملات ہوں اس پر چین نے ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور پاکستان کے موقف کی تاہید بھی کی ہے نہ صرف عالمی فورم پر بھی پاکستان اور چین کا موقف یقصان آئے بلکہ علاقائی ایشوز بھی بھی چین اور پاکستان کے فرصات جو ہے وہ جڑے ہوئی ہیں تو یہ دورہ اس لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس میں مزید مفامتی یاداشتوں اور مہدوں پر جو ہے وہ دسخات ہوں گے تاکہ پاکستان اور چین کے درمیان بلخصوص چین کے جو مختلف منصوبے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ پچائے جو حاملے ٹھیک ہے حضر یہ بتائیے کہ یہ کافلہ کہاں تک پہنچا کب وزیراعظم ہاؤس پہنچے گا یہ کافلہ بھی کچھ دیر میں پہنچنے والا ہوگا وزیراعظم ہاؤس جو ہی کافلہ پہنچے گا تو وزیراعظم شباز شیف وہاں پر استقبال کریں گے چین کے وزیراعظم کا اور چین کے وزیراعظم کو گارڈا پانر پیش کیا جائے گا وزیراعظم ہاؤس میں جس کے بعد عدد پر مذاکرات کا آگاہ ہوگا تو یہ کافلہ اب وزیراعظم ہاؤس کی طرف روان دوا ہے کچھ ہی دیر میں وزیراعظم ہاؤس کی طرف جو ہے وزیراعظم ہاؤس جو ہے چین کے وزیراعظم کا یہ کافلہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا چین کے وزیراعظم کی آمد کے موقع پر وفاقیدہ حکومت اسلام آباد کو بھرپور طریقے پر آئے گیا ہے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ کل سے چوکشن رائی تعاون تنظیم تجلاس بھی ہو رہا ہے اس کی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں چینی وزیراعظم کو ایک بھرپور سیکیورٹی میں اور پرتفاق انداز سے ان کا استقبال کر دیئے اس وقت جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس جو ہے وہ پچایا جا رہا ہے جہاں پر وزیراعظم شباز شیف ایک بھرپور ان کا استقبال کریں گے اور ان کو گارڈ آف آنر بھی جو ہے وہ پیش کیا جائے گا تو اس وقت چین کے وزیراعظم کا کافلہ جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس کی طرف روان دمائے جبکہ وزیراعظم شباز شیف اور ان کی جو فقاں ہیں وہ بھی نور خان ایر بیس سے وزیراعظم ہاؤس کی طرف روانہ ہو چکے ہیں جہاں پر چین کے وزیراعظم کا ایک مطابق پھر بھرپور اور شایان شان طریقے سے افتقبال کیا جائے گا اور ان کو مسللاف باز کے چاکو چوبان دفتے جو ہیں وہ گاڑا پھانا رکھ پیش کریں گے چین کے وزیراعظم کے ساتھ ایک آل افتقی وافت بھی ہے جن میں چین کی حکومت کے مختلف وزراء جو ہیں وہ شامل ہیں ایک انتہائی بھرپور وافت ہے جو کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں تعامل اور مقامل اور مقامل اور مقامل یاداشتوں کے حوالے سے در صحبتوں کی تقریب بھی شریع ہوگا اس کے ساتھ پاکستانی قیادت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعامل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے مفید باتجیت ہوگی تو یہ دو طرفہ مذاکرات جو ہیں وہ وزیراعظم حوث بھی کچھ دیر میں شروع ہوگے جب چین کے وزیراعظم وزیراعظم حوث پہنچے گے اس بات کا بھی امکان ہے کہ وزیراعظم اور شباہ شریف اور چین کے وزیراعظم کے درمیان ون ان ون ملاقات بھی ہو اور اس ملاقات میں بھی پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے مفید باتجیت ہوگی اہم ترین ملاقاتیں اور بھی ہیں چین کے وزیراعظم کی آج جبکہ چیفہ فارمی سٹراب جنرل سید حاصل مولی کے ساتھ بھی چین کے وزیراعظم کی ملاقات ازر آپ ہمارے ساتھی موجود رہی ہے